کولین ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے بار آگست کو دار السلام میں ایک جلسے عام منقض ہوگا جس کا عنوان ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار رکھا گیا ہے چونکہ آزادی کی پچھتر سالہ تقاریب کے زیمن میں یہ جلسہ منقض ہو رہا ہے صدر کولین ملیس اتحاد المسلمین اور اگن پالیوان حیدرباد بیرسٹر صدود دین اویسی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے عبام سے اپیل کی کہ وہ اس میں ضرور شرکت کریں اس کے ساتھ ساتھ تیرہ آگست کو کولین مشاعرہ منقض کیا جا رہا ہے جس میں ملک بھر سے شورہ کو مدعو کیا گیا ہے عبام سے ان دونوں پروگرامز میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے تمام شہریان حضر آباد اور تلنگانہ کی عبام سے اپیل کر رہا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بارہ آگست کے دن ایک جلسے عام منقض کیا جا رہا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس جلسے میں منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے قوم اور ملت کی تمام ذمہ داروں کو بہر بڑی تنظیموں کو مشایخین کو علماؤں کو دعوت دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس جلسے عام میں شرکت کریں گے میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اس جلسے میں شرکت کریں اور کیونکہ ہم اپنی ملک کی آزادی کے پچھتر سال منانے جا رہے ہیں اور فاشس طاقتوں کی طرف سے فرقہ پرس طاقتوں کی طرف سے تاریخ کو توڑ موڑ کر اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وطن عزیز کی آزادی کے لڑائی میں مسلمانوں کے رول کو یا تو مٹایا جا رہا ہے یا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے تو میری تمام ویور نوجوانوں سے بزرگوں سے خواتین سے یہ میری اپیل ہے کہ اس جلسے میں شرکت کریں اور آپ خود ان تمام ذمہ داروں کی زبانوں سے جو ملک کی آزادی میں ہمارے مزرگوں نے جو اپنا رول ادا کیا جو عیسار اور خربانی کے مظاہرے کیے ہم ان کو ناصف خراج یقیدت پیش کریں بلکہ ہم ان کی خربانیوں کو یاد بھی کریں گے تاکہ ہم اپنے ملک کو اور مضبول کر سکیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تیرہ آگست کے دن دار السلام میں ملیس اتحاد المسلمین کے ہیڈ پورٹر میں ایک عظیم الشان کل ہند مشاہرہ منخت کیا جا رہا ہے روان سے جس میں